جیتے گا بھئی جیتے گا اس بار ترازوں جیتے گا السلام علیکم ورحمت اللہ حضرات اگرامی جیسا کہ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ تحریک اسلامی پاکستان پاکستان میں اقامت دین کی جدو جہد نے مصروف ہے اور وہ پاکستان میں اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہد کر رہی ہے اس کا طریقہ کار تعمیر سیرت تعمیر افکار تطہیر افکار تعمیر سیرت اصلاح معاشرہ اور انقلاب قیادت پر مبنی ہے وہ اس کام کو ایک توازن کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کر رہی ہے اس وقت میں جو کہ ملک کے اندر انتخاب کا مرحلہ ہے اور انتخاب بھی ایک ذریعہ ہے ملک میں انقلاب قیادت کا اور اس موقع پر لوگوں کے سامنے ایک ایسا فرد پیش کرنا ایک ایسا منشور پیش کرنا جو کہ انہیں دین سے وابستہ کرنے والا اور ان کی امنگوں کی تکمیر کرنے والا ہو تحریک اسلامی پاکستان براہ راست انتخاب میں حصہ نہیں لے رہی بلکہ اس موقع پر وہ اپنی ذمہ داری اس طور پر ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ بہتر لوگوں کو معاشرے میں اقامت دین کے تصور کے ساتھ آگے بڑھایا جائے اس وقت پاکستان میں صرف جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت ہے کہ جو اقامت دین کے مقصد کے تحت اس انتخاب میں حصہ لے رہی ہے ہم یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں اور یہ بات لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جملہ مسائل ان کا حل اگر کسی چیز میں پوشیدہ ہے یا کسی ایک کام کے ذریعے سے یا کسی ایک طریقے کے ذریعے سے ہم ان سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں تو وہ صرف یہ ہے کہ ملک میں اللہ کا دین نظام اسلام اسلام کا نظام عدل قائم کر دیا جائے اور اس مقصد کے لیے اس مقصد کو لے کر جماعت اسلامی اس وقت انتخاب کے مدان میں کھڑی ہے اس بنیاد پر تحریک اسلامی کی مرکزی مجلد شورا کا اجلاس جو تیس مارش دو ہزار تیرہ کو منعقد ہوا اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں جہاں جہاں جماعت اسلامی کے نمائندے پہتر نمائندے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں وہاں پر ان کی حمایت کی جائے اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس موقع کو اقامت دین کے لیے استعمال کیا جا سکے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ لوگ اگر اس موقع پر اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور سمجھیں کہ جو رائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس موقع پر پیش کرنی چاہیے یعنی ان کی ذمہ داری اس حوالے سے سامنے آتی ہے کہ وہ کن لوگوں کی حمایت کرتے ہیں قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بات بتائی کہ جو لوگ اچھی چیزوں کی سفارش کریں گے اچھی بات کی سفارش کریں گے وہ اس میں سے حصہ پائیں گے اور جو کسی بری بات کی سفارش کرے گا تو وہ اس کے اندر سے حصہ پائے گا تو اگر اس موقع پر اچھی نمائندوں کو کہ جن کا مقصد ملک میں اللہ کی دین کو قائم کرنا اسلام کے نظام عدل کو قائم کرنا ہو ان کی حمایت کی جائے تو یقینی طور پر اس کے جو نتائج ملک میں آئیں گے اس کے نتیجے میں جو حالات پیدا ہوں گے جو بہتری آئے گی اس میں وہ رائے دینے والا بھی شریک رہے گا لیکن اگر رائے دینے والے نے اس سے پہلو تحی کی اور کسی ایسے فرد کو رائے دی کسی ایسی جماعت کو رائے دی کہ جو ملک کے اندر اسی نظام ظلم کو قائم رکھنے کے لیے کوشاں ہے اور جس طرح سے اپنے ماضی کا اس کا تجربہ ہمارے سامنے ہے تو یقیناً پھر اس کی جو برائیاں ہیں اس میں وہ بھی حصے دار ہوگا تو اس پہلو کو دنیا لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے اور یہ بات بتائی جائے کہ اس وقت پاکستان کے جملہ مسائل کا حل اسلام کے نظام عدل کے نفاظ میں ہے اور جماعت اسلامی اسی مقصد کو لے کر اس وقت انتخاب کے میدان میں اتری ہے لہٰذا اس موقع پر تحریک اسلامی پاکستان جماعت اسلامی کے نمائندوں کی حمایت کا اعلان کرتی ہے اللہ تعالی ہمارے ملک کو اس مقصد کے لیے اس مقصد میں پیش قدمی کرنے کے لیے اس موقع کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان لوگوں کو جو کہ اس وقت مختلف قسم کے مسائل کا شکار ہیں پاکستان کے عوام انہیں اس بات کا شعور عطا فرمائے کہ وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور دین کی اقامت کے لیے اس کو استعمال کیا جائے اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے مقصد کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے ام پاکستان خوشحال عبان